السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ آصف الرحمان صاحب کا کومنٹ آیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بیس نرسنگ کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ کینیڈا یوکے اسٹریلیا وغیرہ جو ہے وہ جانا چاہتا ہے تو میں بتاؤں کہ کون سا کنٹری جو ہے وہ آپ کے لیے پیسٹ ہے تاکہ وہ پی آر آسانی سے اس کو مل جائے تو اسٹریلیا میں افکورس اس مجھے سنا ہے کہ پی بیار وغیرہ وہاں پہ بھی اچھا اچھا کنٹری ہے یوکے کا تو آپ سب کوئی جتنا آپ کو پتا ہے اتنا ہی مجھے پتا ہوگا تو میں رہتا ہوں کینیڈا میں تو میں کینیڈا کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کیونکہ باقی کنٹریز کے بارے میں میرا اتنا نالج نہیں ہے ایسٹریلیا اور یوکے کے بارے میں تو اس کے بارے میں آپ کو وہاں کے کوئی لوگ رہتے ہوں تو وہاں ان سے پوچھیں کوئی دوست وغیرہ آپ کے رہتے ہوں فائملی میمبر تو ان سے انفرمیشن لے سکتے ہیں تو میں آپ کو کینیڈا کا بزا سکتا ہوں اور میرا مشفرہ جو آپ کو ہوگا آ یہ ہوگا یہ ٹھیک ہے آپ کا بیٹا بی ایس کر لے نرسنگ کر لے اس کے بعد کینیڈا آئے اور اس کا پروسیجر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے اور ایزی لی آ جائے کسی جس طرح بھی آئے لیکن میرا جو مشفرہ آپ کے لیے ہوگا کہ اگر آپ کا چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا نرسنگ کر کے یہاں پر آئے اور پی آر لے اور سارا کچھ تو اس کے اس کے لیے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اپنے بیٹے کو جو بی ایس نرسنگ ہے اب جو نرسنگ ہے آپ کینیڈا میں کروائیں اس کا بینیفٹ بہت ہیں کیونکہ نرسنگ وہ پاکستان سے کرے گا یا جہاں سے بھی آپ مجھے پتہ نہیں کہاں سے کروا رہے ہیں تو اس کے لیے مشکل ہو رہے گا یہاں پر آنا سیٹل ہونا وہاں یہاں پر آنا بھی پھر وہ کس طرح آئے گا کس طرح مگریشن لے کر آئے گا مگریشن پروگرامز بھی وہ بھی اتنے آسان نہیں ہیں تو سب سے آسان جو طریقہ ہے وہ سٹڈی ویزا گیا تو اگر آپ اپنے بیٹے کو نرسنگ کے لیے یہاں بیجتے ہیں کینیڈا میں اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو ایزی لی جو ہے وہ سکس پائنٹ فائیو بین لینے اس نے اس کا ایڈمیشن ہو جائے گا یہاں پر اور دو سال کا ڈپلومہ بھی آپشن ہے اس کے پاس چار سال کے ڈگری کی بھی آپشن ہے جو بھی بہتر ہے دونوں ہی اچھے ہیں اور دونوں میں بڑی اچھی ہی سیلریز ملتے ہیں کینیڈا میں انیرسنگ کی بہت ڈیمانڈ ہے تو وہ میں آپ کو بعد میں بزاتا ہوں تو پھر یہ ہے کہ آپ ایڈمیشن اس کو یہاں پہ کروائیں اگر وہ دو سال کا ڈپلومہ کرتا ہے تو اس کو تین سال کا ورک پرمنٹ ملے گا اس کے بعد وہ جاپ کرے گا سکس منت بعد یہاں ون ایئر بعد ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس پروینس میں جاتا ہے تو پھر اس کو پی آر مل جائے گا جب پی آر کارڈ مل جائے گا وہ اپنی فیملی کو بلا سکتا ہے بعد میں شادی کرتا ہے تو اپنے پیرنٹس کو جو ہے وہ سپانسر کر سکتا ہے اپنے بہن بھائیوں کو ویزر پر بلا سکتا ہے تو آپ کے بے شمار آپ کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اگر ڈگری کرتا ہے چار سال کی تو پھر بھی آپ کو بعد میں پھر چار سال کے ڈگری کے بعد اس کو ملتا ہے تین سال کا ورک پر مارٹس کے بعد وہ جاب کرتا ہے اس کو پی آر مل جاتا ہے تو یہ میرے خیال میں سب سے اچھا فیصلہ ہوگا باقی آپ نے جو بھی آگے بہتر سمجھتے ہیں تو یہاں لیکن سٹڈیز میں خرچے ہوتے ہیں بہت ایکسپینسیو ہے اتنا میں آپ کو رفلی آپ کو دے دوں کہ ایوری یئر کے فیفٹین تھاؤزن ڈالر فیسیز گیرہ لگ جاتی ہیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کی تو اگر چار سال کی کرے گا تو پھر آپ خود ہی دیکھ لیں کتنی وہ بن رہی ہے سکسٹی تھاؤزن ڈالر بن رہی ہے یا اوپر نیچے ہو سکتی ہے آپ کیونکہ ہر پروگرام کے ڈیفرنٹ فیسیز ہوتی ہیں وہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈگری کی فیسیز بہت ہائیں ہیں تو آپ ڈپلومہ میں لیں جائیں ڈپلومہ کے بھی اتنی ہی بینیفیٹ ہیں اب میں جو بہتا ہوں کہ دو سال کا ڈپلومہ ایل پی این کا وہ کر لیں اس کی بے بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے کینیڈا میں نرسنگ کی ڈیمانڈ کینیڈا میں سب سے زیادہ ہے بلکہ ہیلتھ میں کوئی بھی آپ نے کورس کیا ہوتا ہے تو اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اب اگر ایل پی این ہیں ایل پی این جنہوں نے ڈپلومہ وغیرہ کیا ہوتا ہے نرسنگ کا تو ان کی جو پر آور سیلری ہے وہ ٹونٹی فائیو ڈالر پر آور سے سٹارٹ ہوتی ہے ٹونٹی سے فائیو سے لے کے تھرٹی ڈالر پر آور تک جاتی ہے اور اگر وہ آر این کر لیتی ہیں ریجسٹر نرس جس آپ بی اس کہہ رہے ہیں تو وہ اگر آر این کر لیتے ہیں ریجسٹر نرس کا چار سال کی ڈگری تو ان کی جو سیلری ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے تھرٹی فائیو ڈالر پر آور سے سٹارٹنگ ہے کہ جو پہ فورٹی ڈالر پر آور سے سٹارٹ ہوتی ہے اور وہ اپ ٹو فورٹی فائی فٹی ڈالر تک بھی چل جاتی ہے اور اگر آپ نے بعد میں پھر اور بڑھتی جاتی ہے ایکسپیریز کے ساتھ ساتھ اور نرسنگ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے چاہے آپ کینیڈا کے کسی پروینس میں بھی ہیں تو میرا تو مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ اپنے بیٹے کو نرسنگ یہاں سے کروائیں بجائے کہ آپ اسے پاکستان میں کروائیں تو پھر آنا بڑا مشکل ہو جائے گا یہاں اگر وہ وہاں پہ نرسنگ کر لے گا یہاں پہ آنے کا رستہ پھر کس طرح آنا ہے کیونکہ اگر امیگریشن کے ثروہ آنا ہے تو پھر اس کو جاب ایکسپیرنس چاہیے اس کے پوائنٹس پورے نہیں ہوں گے تو کافی مشکل ہو جائے گا اور سب سے آسان جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ سٹوڈنٹ پہ آپ آئیں اپنی سٹڈی کمپلیٹ کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ سارے آگے جو ہے وہ سسٹم آسان ہو جائے آپ کے لیے تو یہی آپ کا مشورہ ہوگا باقی اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کا کوئیسٹین ہو تو آپ کومنٹ کر دیجئے گا باقی خوش رہیں جہاں پر بھی رہیں اور گوڈ لاک فر ایوریتنگ تیک کیر اللہ حافظ